آئیے جانتے اس ویڈیو میں گرور پڑار میں بیترنی ندی کے رہش کے بارے میں گرور پڑار میں بتایا گیا ہے کہ یملو کا راستہ بھیانک اور پیڑا دینے والا ہے وہاں ایک ندی بیتی ہے جو کی سو یوجنا اتات ایک سو بیس کلومیٹر ہے اس ندی میں جل کے اسطان پر رکھت اور مواد بیتا ہے اور اس کے تٹھ ہڈیوں سے بھرے ہوئے رہتے ہیں مگر مچ سوی کے سامان مکھ والے بھیانک کریمی مچھلی اور وج جیسی چونچ والے گدھوں کا یہ نیواز اسطل ہے یم کے دو جب دھرتی سے لائے گئے بیتی کو اس ندی کے سمیپ لاکٹ چھوڑ دیتے ہیں تو ندی میں سے جور جور سے گرجنے کی آواز آنے لگتی ہے ندی میں پروائے ترکت اوپان مارنے لگتا ہے پاپی منوش کی جیو آتما ڈر کے تھر تھر کاپنے لگتی ہے کیول ایک ناو کے رائے اس ندی کو پار کیا جا سکتا ہے اس ناو کا ناویک ایک پریت ہے جو پھنڈ سے بنے سریر میں بسی آتما سے پرشن کرتا ہے کہ کس پوڑ کیبل پر تم ندی پار کروگے جس بیکتی نے اپنے جیون کال میں گودان کی جو کیول وہ بیکتی اس ندی کو پار کر سکتا ہے ان لوگوں کو یمدود ناک سے کانٹا خسا کر آکاس مارک سے ندی کے اوپر سے کھیشتے ہوئے لے جاتے ہیں ساسروں میں کچھ ایسے ورط اور اپواس ہے جنگ کا پالن کرنے سے گودان کا فل پرابت ہوتا ہے پراروں کے انسار دان بیترر اس ندی کا نام بیترڑی ہے اتا دان کر جو پوڑ کمایا جاتا ہے اس کے بل پر ہی بیترڑی ہے